بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا اللہ رب العزت مجھ کو دوز ہی روحوں کی جان نکالنے میں کمال رکت ہوئی تھی اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہائی تھی دکھ کے ساتھ اور وہ دو ایک ماں اور ایک بیٹا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا ایک عورت جس کا بچہ ہونے والا تھا جہاز ڈھوبنے کے خوف اور توفان کی وحشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی تختہ دریاں میں بہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے اے مولا کریم اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو تو حکم کی تکمیل پلک جھگبکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ بے سرو سمانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا میرے لئے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اب بچے کا حشر کیا ہوگا بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر ان پانی کی لہروں کے تھپڑ کھا رہا تھا جو کسی بھی وقت کسی لہر کی زد میں آ کر اُلٹ سکتا ہے بچے کے لیے نہ کسی خوراک کا انتظام ہے نہ کسی نگران کا بندوبست ہے دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے بچہ بے یاروں مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار بے اولاد تھا اتنے خوبصورت بچے کو دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا یہ بچہ آڑ نو سال کا تھا ایک روزگاؤں میں بچےوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے لیکن وہ بچہ شداد وہی قریب کے ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد اور کچھ پیادے گری ہوئی چیزوں کی خبر گری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں پوٹلی پکڑی ہوئی تھی پیادے نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا میں نے سرما پایا ہے اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ میری بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر ازمائے آنکھوں میں ہرگز نہ لگانا بجائے فائدے کے اور نقصان ہو پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا آ بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا سرما لگاتے ہی شداد کے چودہ طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بلکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں شداد ہر سے زیادہ چلاک تو تھا ہی لہٰذا اپنی چلاکی اور اکل مندی سے چلایا اے خانہ خراب ظالمہ تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی میں اندھا ہو گیا یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا ہائے اب میں باشا کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کے گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کڑے ہوئے اور شداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بردلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا نہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا رات کو جب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے لے کر چلیں گے اور جہاں جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھے اور خچروں پر لات کر خزانہ لے آئیں گے اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جوائر اکٹھے کر لیے زمین کے اندر تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر کے خود سردار بن گیا اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلہ دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ برسرے اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے اس میں ایک آلی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ وہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کا حکم ہوا اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا ملک الموت نے کہا اے مولا کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا حق تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی اللہ کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مولد بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا مہتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ کر دیا ہے مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن کے گردو نوا کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے یہ روشنی اس شہروں کی دیواروں کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لیا تھا اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا انہوں نے کافی تلاش کر آیا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اللہ نے اس کو پوشیدہ کر دیا موسیقی